محطم ناظرین محطم ناظرین گزشتہ کئی ویڈیوز میں میں نے طلاق کے اوپر بات کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ طلاق چونکہ مفسر چیز ہے تفسیر کی ضرورت ہے ڈیٹیٹس میان کرنے کی ضرورت ہے ایک لمبی چوڑی بحث ہے اس لئے مختصر سی ویڈیو میں اور ایک آر ویڈیو میں اس کی پوری بحث نہیں آسکتی ہے ایسے تو پوری بات کو ایک ایک لفظ کو بیان کرنے کے لئے کم سے کم پچاس ویڈیوز کی ضرورت ہے لیکن میں اس لئے مختصر کو بیان کر رہا ہوں تو آئیے ناظرین گزشتہ ویڈیوز میں طلاق کی پہلی قسم بیان ہو چکی تھی طلاق کی پہلی قسم طلاق رجعی تھی میں نے کہا تھا تو طلاق رجعی کو میں نے بیان کر دیا تھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ طلاق رجعی کسے کرتے ہیں مجھے معلوم ہو تو آپ میری گزشتہ ویڈیوز کو دیکھیں سنیں اس سے آپ کو طلاق رجعی کی علم ہو جائے گا اس ویڈیو میں سرے دست میں بات کروں گا طلاق بائن کے اوپر کہ طلاق بائن کس کو کہا جاتا ہے طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائن طلاق بائن کہتے ہیں انسان طلاق کی لفظ کو استعمال کیے بغیر طلاق دے یہ کیسے ممکن ہے آپ سوال کریں گے اس کے جواب یہ ہے کہ گول مول لفظ استعمال کریں جیسے مثال کے طور پر یہ کہیں میں نے تمہیں چھوڑ دیا حالانکہ لوگ سے طلاق کو استعمال نہیں کیا اس لئے یہ کہا ہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا اب چھوڑنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں میں نے تمہیں چھوڑ دیا یعنی تم تھوڑی دیر میرے سے دور ہو جاؤ یہ بھی ایک مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے میں سے پڑے ہو جاؤ دور ہو جاؤ یہ ایک معنی اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیئے ایک طرح نہیں دیا بہرحال یہ دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے تو ایسا نفذ استعمال کرے جس نفذ کا دو تین معنی ہو ایسے نفذ کو اگر استعمال کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے بول مول نفذ استعمال کیا صاف لفظ استعمال نہیں دیا اب گون مول لفظ استعمال کرتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ فورا اس لفظ کے کہنے سے طرح نہیں ہوگی بلکہ کہنے والے سے اس کی نیت کے بارے میں سواد ہوگا کہنے والے کی نیت کیا تھی آیا اس نے اس لفظ سے طرح کی ہی نیت کی تھی یا اس نے وہ نیت کی تھی جس کا معنی سر عام سم لے جا رہا ہے جیسے یہ کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا میرے سے تم دور ہو جاؤ اور دور ہونے کا مطلب یہ کہ میرے قریب ہے تھوڑی دور میں جائے گا بیٹھو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تم چلی جاؤ میرے پاس مطلب ہو میرے زندگی سے خالی ہو جاؤ اور تم ہم سے دور ہو جاؤ یا اپنے میکے چلی جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں میں نے تمہیں طرح نہیں تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس معنی کو متاہد کرنے کے لیے جس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس سے اس کی نیت معلوم کیا گی اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں تمہیں چھوڑ دیا ہے یعنی تم میرے سے دور ہو جاؤ چھوڑ دیا ہے یعنی اب تمہیں پکڑ کے لیے رکھے ہیں میرے قبضے قدرت میں نہیں ہو جاؤ تو کچھ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے اس کو طلاق نہیں دی ہے آگرہ جب اس نے اس کو طلاق نہیں دی ہے اس نے بتا دیا کہ میری یہ نیت تھی میرے طلاق دے لیکن نیت نہیں تھی تو کہا جائے گا کہ طلاق بائل واقع نہیں ہوگی خوراں سے یہ نکلا کہ سیدھا سادھا لفظ استعمال کیے مجھے گول مول لفظ استعمال کرے جس لفظ کا کئی معانی نکل سکتے ہو کئی معانی نکل سکتے ہو اگر اس طرح کا لفظ استعمال کیا ہے تو اب کہنے والے سے اس کی نیت کے بارے میں سمجھ ہوگا اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے اس لفظ سے تو کہا جائے گا کہ طلاق بائل واقع ہو گئی یہ اس کی پوری ڈیٹیلز ہے لیکن جب طلاق بائل ہو گئی تو اب یہ کہا جائے گا کہ یہ طلاق جو آقع ہوئی طلاق بائل ہوئی اس سے تمہارا نکاہ پوٹ گیا اس کا حکم ہی ہے طلاق بائل کے بارے میں سے نکاہ پوٹ جاتا ہے دوبارہ وہ چاہے گا کہ میں اس کو بیوی بناوں اس کو نظامت ہوئی شرمندگی ہوئی اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ میں اس کے نکاہ پوٹ ہوں اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی بناوں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تجدید نکاہ ضروری ہے یعنی دوبارہ نکاہ کرنا پڑے گا دوبارہ نکاہ کے وغیر آپس میں میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتی انہوں ہاں اتنی بار ضرور ہے کہ کسی آپ سے نکاہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ اگلے مرحلے میں بات آ رہی ہے کچھ ہی دیر میں آپ پسانوں بات بھی آ جائے گی بیوی رہان یہ طلاق بائی تھی تو طلاق بائی کرتے ہیں گول مول لفظ استعمال کریں سیڑا سادہ لفظ استعمال نہ کریں صاف لفظ استعمال نہ کریں جو الفاظ طلاق کے لئے متعیر ہیں ان الفاظ کو استعمال کیا ہے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے آپ اس لفظ سے اس کے لئے طلاق دینے کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی البتہ طلاق بائی واقع ہوگی یہ دوسری قسم ہے اب طلاق بائی میں نکاح پھوٹ جاتا ہے اب دوبارہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی بنا ہوں میں ارپاس ہی رہے اور بیوی چاہتی کہ میں اس کے پاس رہوں تو اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا کسی اور سے ان کو نکاح کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھی طلاق بائی آئیے اب طلاق کی تیسری قسم طلاق مغلضہ کو بیان کرتے ہیں طلاق کی تیسری قسم طلاق مغلضہ ہے طلاق مغلضہ اس کو کہہ لاتا ہے کہ ایک مرتبے میں انسان تینوں طلاق دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ کہے کہ میں نے تین طلاق دے دی ظاہرشی بات ہے طلاق واقع ہو جائے گی یا اس لئے کہاں کہ طلاق 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 تین مرتبہ اس طلاق کو دھوڑا ہے تو اس سے بھی تین طلاق واقع ہو جائے گی میرے حال ایک مرتبے میں اکھٹی تین طلاق اگر دی جائے تو اس کا نام ہوتا ہے طلاق مغلدازہ اور طلاق مغلدازہ کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور انسر انہوں نکاح کرنا چاہے گا تو وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا نکاح کسے اور سے نہ ہو جائے وہ اپنی نیوی کر لے گا کسے اور سے کرا دے گا اس کی نیوی کر لے گی اس کے بعد پھر وہ طلاق دے گا پھر ادد گزرے گی اس کے بعد یہ نکاح کر سکتا ہے یعنی پہلے شوہر نے جیسے طلاق دی تین طلاق دی اب اس کا نکاح بھی خطب اب اددت پوری ہوگی تین حیث گزرے گے اس کے بعد جا کر کی کسے اور سے نکاح ہوگا پھر وہ نکاح کرے گا پھر وہ اس کے بعد وہ طلاق دے گا اور اس کے طلاق دینے کے بعد پھر اددت گزرے گی پھر اددت گزرنے کے بعد پےنا شوہر نکاح کر سکتا ہے یہ طلاق مغلدازہ کہا ہوتا ہے پہلے حال میں امید کرتا ہوں کہ اتنی باتیں آپ کو سامنے آئی ہیں وہ باتیں آپ کو سامنے میں آئی ہیں اگر یہ باتیں آپ کو سامنے میں آئی ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر رشیت کریں اور ہماری اس تیاروں کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ